ورسز فاہد میاچنو اسامہ علی سیالکورٹ ورسز استاز زہیر کالیہ تحمور مرزا کا ساتھ دیں گے چھوٹا وکی واسیم لیفٹی ماز لیفٹی اور استاز زہیر کالیہ اور سامہ علی سیالکورٹ کا ساتھ دیں گے فاہد میاچنو امبر باجوا امبر باجوا اور ان کے ساتھ ہوں گے احمد کلفی شہزار پھٹھان چھے چھے بر پہ مشترمی ہے پہلی بالی گولی نکالی ہے یہاں پہ ماز لیفٹی نے پہلا بال ہوئے ڈاٹ تحمور مرزا ورسز فاہد میاچنو اسامہ علی سیالکورٹ ورسز استاز زہیر کالیہ چار بال رنز ہے اور جی ہاں گراؤنڈ شارڈ لو فلٹ آس تھا لیفٹ سائیڈ پہ کھیلا فیلٹر موجود ایک رنز آسانی سے دوسرا لیں گے جی ہاں دو رنز مکمل کیے پانچ بال رنز ہے پانچ صرف چھے رنز دوسری ورڈ کا پہلا بال استاز زہیر کالیہ سامنا اسامہ علی سیالکورٹ ونس اگین آئے بال کی آگے پھینکے وال کو فلک کیا ہے بال ہوا میں فیلٹر نیچے کیچز ون میچز اور یہاں پہ جی ہاں کیچ لے لیا اسامہ علی سیالکورٹ کیننگ کا خاتمہ پہلا شکار استاز زہیر کالیہ کا بالکل تحمور مرزا یہاں پہ داب دے رہے ہیں تیسرا بال پہلی بال پہ وکرٹ دوسرا بال ڈاٹ ابھی تک کوئی رنز نہیں جا دیا استاز زہیر کالیہ نے سامنا کریں گے فاہد میاں چننو ونس اگین استاز زہیر کالیہ آئے بال کی یہاں پہ شاٹ جی ہاں بال ہوا میں فیلٹر نیچے لیکن دیکھ سکتے ہیں روک نہیں سکیں گے پہلا چھکا آیا ہے میاں چننو کے بلے بعد فاہد میاں چننو کے بلے سے رنز کی تدار پہنچی ہے بارہ پہ دو اور رنز ہے پندرہ تیسرے والی کا پہلا بال ماز لیفٹی سامنے فاہد میاں چننو کچھا نوکھا کارنامہ انجام دینا ہوگا رنز کو تیزی سے رنز میں اضافہ کرنا ہوگا فاہد کو ونس اگین جی ہاں انس ایڈ ایج تمور مرزا کیچ لیں گے جی ہاں کیلے لیا فاہد میاں چننو کیننگ کا خاتمہ ہماری کمیٹی جو کمیٹری پہنے میں لوگ پہتے ہیں ان نے فیصلہ کیا ہے ماز ریفتی پہلی پہ وکٹ اگلا بال سامنے اوبر باجوا جی ہاں بلے کا مو کھولا پہلا چھکا بلندو بالا کھیلا یہاں پہ اوبر باجوا نے اور اس کے ساتھ رنز کی تعداد ہو چکے اکیس پہلی بال پہ وکٹ دوسری پہ چھکا اگلا بال ماز سامنے جی ہاں اس دفعہ زبردست کنیکشن بس بلکل میڈ وکٹ ایریا کے اوپر سے آٹ آف دا پارک پھینکا ہے اوبر باجوا لاتھی چارج شروع کر چکے ہیں تیمور مرزا بلکل پریشر میں اب جائیں گے ماز لیفتی کے پاس فاہد میہ چننو سامنے والی سیال کورٹ کے اوٹ ہونے کے بعد بلکل ساتھ ہیڈ کالیا اگلا بال سامنے کریں گے اوبر باجوا چوتھ بڑ کا پہلا بال جی ہاں زبردست کنیکشن میڈ وکٹ ایریا کے اوپر سے چھے رنز کے لیے بلکل گجراب کا ٹی ایم کہا جاتا ہے تیمور مرزا کریں گے سیکن ڈیننگ میں بلے بازی اوبر باجوا کے بلے سے نکلا یہاں پہ تیسرا چھکا پہلی بال پہ چھکا دوسرا بال کریں گے استاز ہیڈ کالیا اوبر باجوا تین چھکے لگا کے وکٹ پہ مجود استاز ہیڈ کالیا اگلا بال ونس اگین سامنے اوبر باجوا آئے بال کی جی ہاں دو بال دو چھکے پریشر میں پرفارم کر رہے ہیں بلکل غصہ چیک کر سکتے ہیں تیمور مرزا یہاں پہ جائیں گے استاز ہیڈ کالیا کے پاس سمجھائیں گے لیکن اوبر باجوا چار چھکے لگا کے وکٹ پہ مجود فاہد میا چننو شامن مالی سیال کو اٹھے آؤٹ ہونے کے بعد ذمہ درانہ بلے بادی بلکل ایسے ہی بلے بادی کرنا ہوگی مزید تین اوبر اپنی ٹیم کو ایک اچھے حدف تک لے جانے کے لیے چھوٹی ٹھےور کے چار وال پر چودہ راز دے چکے استاز ہیڈ کالیا بلکل ریتی انداز میں کندوں کی طرف دیکھا اگلا بال سامنا کریں گے اوبر باجوا پانچ میں بال دو چھکے لگا چکے اس حبر میں جی ہاں اس دفعہ میس ہٹ ضرور ہے فیلٹر نیچے کیچید وین میچ چھوٹا بکی بلکل کیا لے لیا اور یہاں پہ اوبر باجوا کی نگ کا خاتمہ ٹھوٹی فائی برانز پانچ میں بر کا دوسرا بال فیصل کریں گے سامنا کریں گے ینگ بلے باز پچھلے میچ میں امدہ بلے باز کی تھی اس میچ میں ٹیم کو ضرورت ہے اور یہاں پہ جی ہاں ایک کمال چھوٹ بلکل یہاں پہ زبردست کنیکشن مرسلین منہ کے بلے سے نکلا پہلا چھکا اور اس کے ساتھ پچاس رنز مکمل ففٹی ون رنز ہو چکے ہیں دس بال واقعی ہیں پہلی نیچے مرسلین منہ اگلا بال سامنا کریں گے فیصل کا آئے بال کی اور اس دفعہ کمال شارڈ یار ہار جیت پارٹ آف گیم ہے لیکن مرسلین منہ زبردست بلے بازی کرتے ہوئے محمود اگلا بال سامنا کریں گے مرسلین منہ جی ہاں ایک اور اس دفعہ میڈ ویکٹ ایریے کے اوپر سے چھے رنز کے لیے کھیل دیا کراؤڈ نے کیا لیا پندر آسوں کا یہ کیا تھا اب رنز کی تداد ہو چکے باسٹھ رنز ہو چکے دوستو بلکل لاتھی چار جاری ہے جب ٹیم کو ضرورت تھی تب مرسلین منہ کی باسٹھ رنز ہو چکے ہیں دوستو اچھا حدف کی طرف گامزن وانس آگین سامنا کریں گے مرسلین منہ فیصل کا اور یہاں پہ اگین شارٹ اور رنز آئے گا ایک سترائک آئے گی مرسلین منہ کے پاس پانچ اوپر کے اختام پر رنز کی تداد ہے تریس سٹھ سوپر کا پہلا بال سامنا کریں گے مرسلین منہ پہلا بال پہلا چھکا یار واو یار سکنیچر شارٹ بائی مرسلین منہ اس جنگ بلے باز کی بلے بازی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے سیکنڈ ایننگ میں بلے بازی کریں گے تمور مرزاد رنز کی تداد پہنچ چکی ہے سکسٹی نائن پہلی ایننگ کی پانچ بال باقی ہیں اگلا بال آمبر سامنا کریں گے مرسلین سیڈا شارٹ اس دفعہ رنز آئے گا ایک اگلا بال آمبر سامنا کریں گے مرسلین منہ گراؤن شارٹ رنز آئے گا جی ہاں اس دفعہ آئی تنگ سیمنٹی فور رنز کا حدف ہے تمور مرزا کے لئے جی ہاں دوستو تمور مرزا آج کے بلے بازی کرنے کے لئے ساتھ دے رہے ہیں وسیم لیفٹی دو اینڈ ڈائی سچویشن ہے جو ہارے گا اس سیون سے بائیڈ ہوگا جو جیتے گا وہ کھیلے گا اگلا راؤنڈ تو پہلی ہی بال پہ ٹاپ ایج اور چھکا آیا وسیم لیفٹی کے بلے سے سیونٹی فور تک جانا ہے اگر ہار گئے تمور مرزا تو سفر ختم ہوگا یا زمان پریمیئر لیگ اگلے سال کا انتظار کرنا ہوگا سکسٹی ایٹ رنز باقی ہے شہزار پھٹان اگلا بال کریں گے سامنا کریں گے وسیم لیفٹی دوسری ہینڈ پہ موجود ہے تمور مرزا پہلی بال پہ چھکا دوسرا بال وسیم اور اس دفعہ اچھا بال چینج آف پیس گوڈ لینٹ پہ پھینکا بال چار بال چھے رنز پانچ ماہ بال شہزار سامنا کریں گے وسیم لیفٹی چار بال پہ جسٹر چھے رنز آیا ابھی تک پانچ ماہ بال پہلی بال پہ چھکا اس کے بعد شاندار کمبیک شہزار کا تین بال ڈاٹ کروا چکے ہیں پانچ ماہ بال سامنا کریں گے وسیم لیفٹی شہزار بانس اگن آئے نکلے ہم پہ کو کراس کیا اور شارٹ پچ بول اس دفعہ زبردس کنیکشن بالکل آؤٹ آف دا پارک کھینک دیا یہاں پہ وسیم لیفٹی نے دوسرا چھکا نکلا ہے اب رنز باقی ہیں دوستو باسٹھ رنز باقی ہیں میچ من کرنے کے لیے بارہ رنز ہو چکے ہیں سیونٹی فور تک جانا ہے اغلا بال شہزار سامنا کریں گے وسیم لیفٹی پانچ بال بارہ رنز آ چکے ہیں سیونٹی فور تک جانا ہے دوسرے ہینڈ پہ مجود تمور مرزا شہزار پہلے ور کا لاش بال بانس اگن آئے بال کی جی ہاں شارٹ خیویڈ میں پہ فیلڈر مجود لیکن اس فیلڈ رنز آئیں گے چار اب فیفٹی ایٹ رنز دوستو باقی ہیں پہلے ور کے اختیام پہ رنز آئے ہیں سولہ یہاں دوستو ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن سامنا کریں گے تیمور مرزا فیفٹی ایٹ رنز جائیے کوارٹر فینل میں کوالیفہ کرنے کے لیے بالر ہیں ایمن کلفی ساتھ دے رہے ہیں سیم لیفٹی تیمور مرزا بال کے شہر فری دکھا جاتا ہے پہلا بال فیز کریں گے جی ہاں یہاں پہ وائٹ بال فیفٹی ایٹ رنز جائیے اغلا بال ایمن کلفی سامنا کریں گے تیمور مرزا دو اینڈ ڈائی سیچویشن جو جیتے گا کھیلے گا کوارٹر فینل ونس اگین یہاں پہ تیمور مرزا بال ہوا میں فیلڈر نیچے کیچز ون میچز کلفی اور یہاں پہ بالکل یہاں پہ بالکل کمال کا کیج کر گیا ہے وہ احمد کلفی کمال کا کیج کر گیا ہے تیمور مرزا کینگ کا خاتمہ احمد کلفی پہلی بال پہ ویکر تیمور مرزا کا اغلا بال سامنے وسیم لیفٹی آئے بال کی یہاں شورٹ کیچ بلکل کیلے لیا احمد کلفی میدان مار چکے ہیں یہاں پہ دو بالیں دو وکٹے پہلے بال پہ تیمور مرزا کا ویکر دوسرے بال پہ ان کے استاد وسیم لیفٹی کو چلتا کیا میچ بلکل بنا لیا یہاں پہ احمد کلفی نے زبردست یہاں پہ وافٹی کی ہے اور احمد کلفی ہیٹ ریک کریں گے پہلی بال پہ تیمور مرزا کا ویکر دوسری بال پہ وسیم لیفٹی کا ویکر آپ سامنا کریں گے نیو بلے باز جی یہاں گراؤنڈ شارٹ رنز آئے گا ایک رنز آئے گا یہاں دوستو میچ چھوٹا ویکی پہ آ چکا تیمور مرزا کے اٹھونے کے بعد چوبیس بال فیفٹی رنز جائیے تیرہ کی آزر شارٹ ضرور چھلا لے گراؤنڈ شارٹ رنز آئیں گے چار فورٹی ایٹ رنز باقی اب تیس وال باقی ہیں کیا تیمور مرزا کی ٹیم کو اپنی ٹیم کو چھوٹا ویکی کواٹر فینل تک لے جائیں گے یا پھر شہزار بٹھان ان کو واپسی کا رستہ دکھائیں گے جی ہاں تیس بال فورٹی ایٹ رنز جائیے سامنے بلے باز چھوٹا ویکی شہزار بٹھان اگلے بال کے ساتھ سامنا کریں گے چھوٹا ویکی وانس آگین آئے نکلے ہم پہ کراس کیا جی ہاں فوڑی ڈانس کیا زبا دس کنیکشن بلکل میڈ بکٹ ایری اس کو کلیر کیا چھے رنز آئیں گے فورٹی ٹو رنز باقی اب بائیس بال باقی ہیں سامنا کریں گے چھوٹا ویکی ہارے گئی سیبن سے باہر اگلا بال بالکل ایک اور اچھا بال پریر یہاں پہ میس ریج پھائیڈ مین یہاں پہ چار رنز آئیں گے اب پندرہ بال باقی ہے چونتیس رنز باقی ہیں احمد اگلے بال کے ساتھ سامنا کریں گے اور یہاں پہ آف سائیڈ پہ شار رنز آئیں گے چار اب دوستو انتیس رنز باقی ہیں تیرہ بال باقی ہیں میچ بال کریں گے لاس تیرہ بال انتیس رنز چاہیے وانس اگلے بال سامنا کریں گے احمد آئے بال کی یارڈ کا لینڈ بال لیکن اس لفعہ پھر سے گراؤنڈ شارٹ آف سائیڈ کی جانب کھیل دیا رنز آ جائیں گے چار اب لاس دو آور میں پچیس رنز باقی ہیں سامنا کریں گے چھوٹا ویکی پچیس رنز بالر ہیں امبر باجوا تلک گجرات سے بلے بعد چھوٹا ویکی فرام ملتان پہلے بال کے ساتھ امبر باجوا سامنے چھوٹا ویکی آئے بال کی جی ہاں دوستو انس ایڈ ہے جسام مالی سیال کو چہے لے لیا بلکل یہاں پہ پہلے بال پہ چھوٹا ویکی کو چلتا کیا امبر باجوا زبردست ایفرٹ یسام مالی سیال کو کا زبردست کیچ اور ڈاٹ پریشر میں پرفارم کرتے ہوئے امبر باجوا اگلا بال فلٹاس جی ہاں ناصر گل نے واپسی کی ہے یہاں پہ واپسی کی ہے ناصر گل نے چھکا لگا دیا میٹ ویکٹ ایریا کے اوپر سے اور چھے رنز کے ساتھ اب انیس رنز باقی ہیں اٹھارہ رنز دو بال پہ ایک چھکا لازم ہے یہاں پہ میچ میں رہنے کے لیے بھی وانس اگین امبر باجوا اگلا بال جی ہاں دوستو آپ سیڈ کی کیا نہیں کٹ کیا ہے سامنے آلی سیال کو جائیں گے ایک اپر رننگ رننگ ایفرٹ ایک مکمل تو دوسرا رنز مکمل صرف دو رنز آئیں گے اب ساتھ بول سولہ رنز عمر باجوا اگلے بال کے ساتھ سامنے احمد گل آئے بال کی فورٹ آس جی ہاں شورٹ ضرور کلام پیئر کال کے ایک رنز آئے گا ایک ایک رنز آئے گا دوستو چاہیے پہلا بال بالر آئے بال کی جی ہاں پہلا بال ڈاڈ کروا گئے ہیں احمد گل صرف دو چھکے آپ کی ٹیم کو کوارٹر فینلز میں لے کے جا سکتے ہیں پانچ بال اگلے بال کے ساتھ آئے بال کی جی ہاں گراؤن شار ضرور کھی رہا ہے تیر شورٹ فیلڈر موجود اچھی فیلڈ ایک رنز آئے گا پار بال چودہ رنز ناصر گل ابیلٹی موجود ہے لیکن میاں شہری یہاں پہ کانفیڈنس ہائی ہے ونس اگین آئے بال کی جی ہاں سیدھے بلے سے کھیلی ہے شورٹ امپیر کال دیکھنا باقی ہے دوستو امپیر کال چھے رنز مرزا کی نظریں ناصر گل پہ مرکوز اسامہ علی سیالکورٹ اور فاہد میاں چنو کی نظریں میاں شہری پہ اور یہاں پہ گراؤن شار فاہد میاں چنو ہے فیلڈر دوستو ایک رنز غلطی نہیں کریں گے ناصر گل سٹریک لینا چاہتے تھے لیکن نہیں لے سکے دو بال سات رنز ونس اگین میاں شہری آئے بال کی آگے پھینکے وہ بال پہ بالکل اٹھا دیا ہے لگا دیا جی ہاں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ تمور مرزا کے ڈاگگوٹ میں خوشی کے لمحات ہیں بلکل یہاں پہ وسیم لیفٹی یہاں پہ پورا پوری ٹیم کھری ہو چکی ہے میٹ بول ہیوی گو ونس اگین آئے بال کی ڈوڈ بول جی ہاں سپرور ہوگا ہر جیت پارڈ آف گیم ہے لیکن کمال کر گئے میاں شہری بھی سپرور ہوگا اسامہ علی سیالکورٹ فاہد میاں چنو کریں گے بلے بازی امبر باج واہ کریں گے بلے بازی تو سپرور دوزار بائس تمور مرزا چھوٹا وکی ورسیز اسامہ علی سیالکورٹ فاہد میاں چنو ایک طرف ہیں تمور مرزا چھوٹا وکی وسیم لیفٹی زہرکالیا دوسری طرف فہد شہزاد ایند اسامہ علی سیالکورٹ پہلا بولی ایکسٹرہ کر گئے ہیں شہزاد بڑھان دو رنس بغیر بول کے آ چکے ہیں سپر اور دوزار بائس تمور مرزا چھوٹا وکی ورسیز اسامہ علی سیال کوڈ فہد میا چندو شہزاد اگلا بال پہلے دو بال یہاں پہ اس دفعہ لیگل بال کیا ہے گراؤنڈ شارڈ رنز آئے گا ایک شہزاد لیفٹی اگلے بال کے ساتھ ونس اگین سامنا کریں گے چھوٹا وکی آئے بال کی یہاں پہ پھر سے گوڈ لینڈ پہ پھنکا ہوا ایک اور اچھا بال شہزاد اگلا بال آئے ونس اگین بال کی جی یہاں ایک اور ڈاڈ بال اشر میں پرفارم کرنا جانتے ہیں دو بال باقی ہیں سوپر آور کی اور کم از کم ایک میکسیمم لگانا ہوگا یہاں پہ چھوٹا وکی کو شہزاد اگلا بال آئے بال کی اور یہاں پہ اکسٹرا کے ایک اور رنز دونوں بال میچ بال ہیں ایک چھکا میکسیمم لگانا ہوگا شہزاد ونس اگین اگلا بال آئے وکی سامنا کریں گے فلٹاس جی ہاں کھیلا ضرور ہے لیکن بال ہوا میں فلٹر نیچے فہد کیچ لیں گے یا نہیں کیچ نہ لے سکے ایک سنگل آئے گا جسٹر اس تک آور دیں گے تو میچ بچائیں گے اگلا بال شہزاد بالکل کمال بال کیا ہے اور یہاں پہ ایک ویترین بال کیا ہے ایک رنز آئے گا ایک آور کے اختتام پہ رنز اچھے اب سات رنز کرنے ہیں سات رنز کا حدف ہے سوپر آور میں جس سات رنز کا حدف دیا ہے اسامہ علی سیالکورٹ فہد اینڈ عمر باجوا کو سوپر آور میں چانا ہے تمہور مرزا ٹیم میٹنگ کے بعد کس کو اپر تھمانے والا ہے کیونکہ سامنے جو دو بلے باز ہیں ان میں فہد میہ چننو اور ان کے ساتھ اسامہ علی سیالکورٹ موجود ہے جبکہ پہلا بال ہر بال ہوگا میچ بول پہلا بال آئے بال کی جی ہاں پہلا بال ڈاٹ کر گیا ہے اگر چھوٹا وکی ڈاٹ کر سکتے ہیں تو فہد اینڈ اسامہ بھی کر سکتے ہیں پانچ بول سات رنز ونس اگین اگلا بول اور فلٹا ہے جی ہاں کھیلا چھوٹا وکی ڈروپ کر گیا ہے ماز لیفٹی چار بول چھ رنز باقی ہیں سامنے بلے باز اسامہ علی سیالکورٹ پریشر موجود ہے چار بول چھ رنز ایک چھکا میچ منٹ کروائے گا اور یہاں پہ چار بول بچانی ہے اگر تمہور مرزا کی سیڈ کو کوارٹر فینل کھیلنا ہے ماز لیفٹی ونس اگین اگلا بول اور یہاں پہ فلٹا ہے جی ہاں لگا دیا ہے لگا دیا ہے اسامہ علی سیالکورٹ نے لگا دیا یہاں پہ فلٹا سمول پہ چھ رنز اور اس کے ساتھ ہی کوارٹر فینل میں جگہ بنا لیا ہے کوارٹر فینل میں جگہ بنا لیا ہے اسامہ علی سیالکورٹ اور تمہور مرزا کی ٹیم اس سیورٹ سے بلکل باہر ہو چکی ہے